بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں سب خیریہ سے ہوں گئے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے زمان میں رکھے دنیا و آخر کی تمام خشن رسی فرمائے آج کا بلوک کرتے ہیں یہ شروع صبح کا ٹائم ہے آج میرا ارادہ ہے ابباجی کے ساتھ جانے کا کھیتوں میں چارہ لینے کے لئے کیونکہ کافی دن ہو گئے ہیں گیا نہیں ہوں تو آج موڑ بنایا ہے ابھی چارہ لینے کے لئے نکلا ہوں یہاں سے ہم نے خرید دے ہوئے ہیں تو اپنے تو ابھی تک ہوئے نہیں ہے ابھی کل دکھایا بھی تھا کہ بجائی ابھی کی ہے تو ٹائم لگے گا تو گرمی کافی ہے اور گرمی میں کٹنا بھی تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے بس تھوڑا سا سانس لینے کے لئے سیڈ پہ آیا ہوں تو بس دس سے پندر منٹ اور لگیں گے تو ہمارا کام مکمل ہو جائے گا یہ فیکٹری ہے چاول کی یہ ان کی ہے زمین یہاں چاول کھلارتے ہیں تو یہ چارہ ہمارا ہے جو خرید دا ہوئے یہ مکمل آگے تک فیکٹری والوں کی ہے اور دوسری طرف بھی ہے اور دوسری طرف بھی ہے یہ پیسے دے بھی کچھا مکمل ہو بس دیکھ آل فون ہے خید شاہ لکھیا ہے اس لکھیا ہے جیڑی کہ خید شاہ خلا کرندہ ستی و دین دیا خید شاہ خلا کرندہ ستی و دین دیا خواب دمائن کے انہیں دے قدر ہوندے را دنیا جیڑی پیکنڈور پا من بھراندہ بین دیا چل آگے چل آگے ہون کل دور آگے دور کل آگے ہم دو پہ لکھتا ہے وہ سا کیا کال سوڑ دور ہون آگے اگے چھوڑا جے بوچھا دی دے سر تلائے و دنیا آٹھا دیا دے پیوڈ سامنے شرم دی ماری نائی باندھ ہون پاک کرا آم نجالے سیوی لکھے یہ کہ سوڑنے شرم لاشوڑی سوڑا ڈیو ڈیو ہیرے بولن ہیرے یہ آج کھولیں گے اس میں سے کچھ نکال لے بھی ہیں آج ہمارا ہی رات ہے چکن تکا بنانے کا تو ابھی میں چکن لینے جا رہا ہوں تو اس کو ہلا کے مسالے بغیرہ لگا کے رکھیں گے تو پھر میں نے شہر بھی جانا اتنی دن میں وہ میرینیٹ ہو جائے گا پھر واپسی آگس کو بنائیں گے ہمارا ہمارا ہمارے بڑھر اپنےہ Korean ہمارا ہمارا ہے Victor ڈھا ہمارا ہمارا کیونکہ جس پہ اس کو بنانا ہے وہ سمان نہیں ہے ابھی یوں کوئلہ وغیرہ لے کے آنا ہے تو وہ لے کے آئیں گے پھر اس کو ہم اسے کے بعد ہی بنائیں گے تو اتنی دیر میں وہ میرینیٹ بھی ہو جی ہو اور گروہلے اس کو مسالہ لگا کے بھی رکھ دیں گے ہے کہ یہ کیری نہ ہو کیری نہ ہو ابھی ہم میں ابھی پہنچا ہوں گر میں تو ابھی بس جلدی جلدی میں آگ جلاتے ہیں انگیٹھی میں جو ٹائم بہت کم ہے تو اس وجہ سے جلدی جلدی سے کرنا پڑے گا یہ انگیٹھی بغیرہ میں نے رکھ لیا تو ادھر لائٹ بغیرہ بھی نہیں ہے ہمارے ہاں انتظام کرنا پڑے گی لائٹ کا جگہ ہے لیکن لگی نہیں ہوئی ہے تو پتہ نہیں وہاں چلے گی بھی کی نہیں چلے گی تو ہم ادھر کوئی چیز کھڑی کر کے تو ادھر لائٹ لگائیں گے پھر اس کو بنائیں گے ��겠습니다 بہت here بداخت ہم اس لئے ہم اس لئے ہم اس لئے ہم تافتے ہیں ہم اس لئے ہم اس لئے ہم اس لئے ہم اس لئے ہیں اگرم سلو ملتا ہے صرف یہ آگ جلنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا کیوں باقی ٹائم تو جلدی سے ہو جاتا ہے اس پہ بھی پندرہ سے بیس منٹ لگتے ہیں پکنے میں چار پہی رکھ کے اوپر لائٹ لگائی ہے کیوں ادھر ہندیرہ کافی ہے یہ تھوڑی سی روشنی ہو جائے گی تو اس وجہ سے اس کو میں نے ادھر ہی سیٹ کیا ہے یہ میں نے ویسے بنا گے رکھے ہوئی ہے لائٹ تو ویسے چلا لیتے ہیں اس کو جہاں ضرورت پڑتی ہے اور جو چکن کو مسالہ وغیرہ لگانا تھا وہ تو گھر والوں نے لگا لیا تھا کہ میں بتا کے چلا گیا تھا کیسے لگانا ہے تو وہ بس لگا ہوا ہے میرینیٹ ہوا ہوا ہے تو بس اب پکانا ہے اسی پہ ٹائم لگے گا یہ دیکھیں یہ شروع ہو گی ہے بس اس کا کوئلہ تیار کرنا ہے ہم نے یہ ہم تکے لگا رہے ہیں بوٹی لگا رہے ہیں سکھوں پہ تو آگ ہماری تھوڑی سی رہتی ہے تو اتنی دیر میں ہم سکھوں پہ لگا لیتے ہیں پہلے میں نے یہ جو لیک پیس ثابت رکھوائے تھے ان کو اس کے گریل پہ لگایا میں نے بوٹی ہم سکھوں پہ لگائیں گے یہ میں نے گریل اوپر رکھی ہے ابھی اس کا تقریباً ایسے پارٹی کرنے کا بہت مزا آتا ہے اور یہ جو یہ ٹائم ہے رات کا تو ہماری یہ چلتی رہتی ہے اکثر تو جب بھی میں آتا ہوں چھٹی لے کے چھائے مہینے کے بعد کچھ نہ کچھ ایسا پروگرام ہم کرتے رہتے ہیں گر میں تو اس بار اس کی فرمائش تھی تو یہ ہم نے بنائی ہے اگر ہی بار آئیں گے پھر دیکھیں گے تھوڑی سی گرمی بھی کافی ہے پنکھا بھی میں نے لگایا ہوا لیکن یہ جو سیک ہے اس میں گرمی کافی لگتی ہے گیسی کول ہے تو تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے بیڑھنا لیکن چسکہ لینا کوئی آسان کام نہیں ہے تو بس دیکھتے ہیں کب تک تیار ہوتی ہے ہمارا یہ گریل والا تقریباً تیار ہونے والا ہی ہے دھوہ بہت زیادہ ہے تو بیٹھنا مشکل ہے یہ ہمارے تکیں تیار ہو چکے ہیں کچھ کھائے بھی گئے ہیں اور ساتھ ہمارے آج بنیا چاول رات کا ٹائم ہو رہا ہے تقریباً پونے دس کا ٹائم ہے تو میری تو بھی آنکھ لگی تھی اچانک سے اٹھا ہوں تو کچھ یاد آیا ہے وہ بھی مزے کے بنے ہو گئے تھے جو آج ہم نے بنائے تھے ٹکیں وغیرہ تو بس آج کی ویڈیو کو ہم ادھر ہی ختم کرتے ہیں اچھی لگی ہوتا لائک شیئر ضرور کریں گا اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آج کا بھی لوگ کیسا لگا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر گیا انسٹاکرام پر فالو کریے گا اور اپنے بھائی کو دعاوں میں یاد رکھے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت اور بہت سرب یار اللہ حافظ